اسلام علیکم ہواوں کا رخ بدلنے لگا ایک وقت تھا کہ عمران خان کا پوری میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا تھا پھر عدالتوں سے پابندی لگی لیکن آج ساری دنیا نے دیکھا کہ وہی میڈیا جو عمران خان کو بلیک آؤٹ کر رہا تھا باوضو ہو کے سب نے عمران خان کی پوری تقریر دکھائی ہے اور اس نے قوم کے سامنے پورے حالات رکھ دیئے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا عمران خان نے کہ یہ لفافہ میڈیا جو ہے یہ اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیٹ برنے کے لیے خاص ایجنڈے کے تحت مخصوص ایجنڈا چلاتے ہیں جب ہمارے دور میں مہنگائی تھی پندرہ پرسنٹ تو اس پہ یہ چیخ دیتے اب فورٹی فائو پرسنٹ مہنگائی ہے تو بلکل خاموش ہیں کیوں کہ ان کو لفافے مل گئے ہیں اور یہ ساری باتیں وہی میڈیا چینل دکھا رہے تھے جن کو خان صاحب لفافہ میڈیا چینل کہہ رہے تھے مزے کی بات ہے نا وقت جب بدلتا ہے تو بڑے بڑے جو بڑے بڑے فیرون ہیں وہ ننگے ہو جاتے ہیں اور عمران خان کی اس جدوجہد نے عوام کو جو شعور دیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی فرد جو پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا اللہ نے ان کو ظلیل و خوار کیا عوام کی نظروں سے گھرا دیا یہ وہ لوگ تھے جن کا ایک بہتر امیج ہمارے عوام کے ذہنوں میں تھا لیکن وہ دڑام سے گر کے چکنا چور ہو گیا ہے کیونکہ عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ حقیقی آزادی عوام کی جدوجہد کون کر رہا ہے اور بند کمروں میں ڈیلیں کر کے اپنے کیسز ماف کرنے بوٹ پالش کرنے مافیاں مانگنے کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی عوام کے ووٹ سے نہیں آئیں یہ ہمیشہ سے طاقتور حلقوں کے کندوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور انہوں نے سازشیں کی دی ہر دور میں اب انشاءاللہ ان کے سازش کرنے کا دور ختم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان کی جو اقتدار کا سورج ہے وہ ڈوب رہا ہے عوامی راج ہوگا عوام راج کرے گی عوام فیصلے کرے گی اور سرعام کرے گی اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا یہ قدرت کا نظام ہے یہ قدرت کا قانون ہے جتنا آپ دباؤگے جتنا ظلم کروگے اتنے ہی آوازیں تیزی سے نکلیں گی جو آپ کو سونے نہیں دے گی جو آپ کو آپ کی نین خراب کرے گی آپ اس آوازوں کو اب بند نہیں کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان عقیقی آزادی کے قریب ہے لیکن ان چار ماہ میں ان لوگوں نے جتنا ملک کا بیڑا غر کیا وہ ناقابل یقین ہے آپ دیکھئے کہ آئی ایم ایف کے لون ملنے کے بعد بھی ڈالر دن بہ دن بڑھ رہا ہے کرزوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور اس سال پاکستان نے تیس ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے جس میں چھ سات ارب تو آ جائیں گے آئی ایم ایف سے باقی کہاں سے آئے گی ایکسپورٹ آپ کی بیٹ گئی ہے ٹیکس ریونیو کلیکشن کم ہو گئی ہے ملک کیسے چلے گا اور ان کے پاس کوئی 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 پلین نہیں ہے یہ صرف اپنے کیسز بچانے آئے تھے جس میں وہ کامیاب ہوئے لیکن جیسے ہکومت دو تہائی سے امران خان کی آئے گی انشاءاللہ عوام کا پہلا مطالبہ ہوگا کہ ان کیسز کو دوبارہ کول کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور ایسا ہی ہوگا پاکستان زندہ بات سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے